ہیلو گائیس کیسے ہو سب لوگ سب بڑیا ہوں گے میں بھی ایک دم چنگا اور فائنلی ہم دوپہر کا یہ ٹائم تھا دو بجے کے آس پاس کا یہاں پہ پرینکہ اکیلے جاتے ہوئے پورے بیچ میں اور یہ بیچ کونسا ہے مجھے کمنٹ کر کے بتانا یہ سب سے اچھا بیچ ہے اور اتنا سندر بیچ شانتی بھی اس کے بعد یہاں پہ پرینکہ میں کوئی بلا بھی رہی تھی کہ آجا کر کے میں کافی دور بیٹھا تھا میں نے کافی دور سے یہ ویڈیو بنائی ہے لیکن ایک دم مطلب جسے کہتے ہیں نا ایک نمبر کا ویو آ رہا تھا سوگائے جن کو نہیں پتا تو میں یہ بتا دیتا ہوں جو یہ بیچ کا نام ہے وہ ہے گلگی باغا بیچ جو کی ہے ساؤت گوہ میں جو لوگ نہیں گئے ہیں پلیز میں ریکمنٹ کروں گا وہ یہاں پہ جائیں اور یہاں پہ جو آپ کو مزہ آنے والا ہے نا وہ اور کسی بیچ پر نہیں آئے گا آپ کو سو جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پہ میں اپنی ڈسکرپشن میں لوکیشن ڈال دوں گا اور ضرور اور ضرور آنا یہاں پہ یہ سب سے سندر بیچ ہے اور کافی ساف بیچ ہے اور یہاں پہ جو آنے کا ٹائم ہے نا آپ وہ چار بجے کے بعد ہی آنا یا اس کو دوپہر میں آوگا تو ریت اتنی گرم ہوتی ہے نا کیا بتاؤں سو آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ ہم کیا بنا رہے ہیں ہم یہاں پہ جو انسٹاگرام کا کافی ٹرینڈنگ مطلب ابھی بھی چل رہا ہے ایک ہارٹ شیپ کا تو میں وہ ریل ڈالوں گا اس کی انسٹاگرام پہ تو انسٹاگرام پہ جنہوں نے مجھے فالو نہیں کیا مجھے فالو گلنے سو میرا جو انسٹاگرام کا ہینڈل ہے وہ ہے جی ایس ایم و لاؤکس ٹونٹی ون تو آپ میرے چینل پہ جا کے میرے فیس بک پہ بھی اور انسٹاگرام پہ بھی ڈالوں گا میں تو آپ جا کے وہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو میں ڈالوں گا اس کو اور کافی مطلب بہت محنت کے بازی سے کہتے ہیں کہ ہم دو گھنٹے ہم دھوپ میں بیٹھ کے ہم بس یہی کر رہے تھے تو ہم نے یہ کافی زیادہ بڑا کھڑا کھو دیا تھا ہم نے اس کے لئے تو پانیلی ہمارا یہ ٹارگٹ بھی اچھی ہو گیا تھا کہ ہمیں بنانا ہے بنانا ہے تو ہمارا دو گھنٹہ ہمیں یہی لگ گیا اس گلگی باگا بیچ پہ اور کافی اچھا بھی چاہیے یہاں پہ پھر پرینگ کا تھک گئی تو میں نے سٹارٹ کر دیا تو یہاں پہ بیٹھ کے ہم دھوپ میں بیٹھ کے یہی کر رہے تھا بہت کالا ہو گیا تھا سو فانیلی ہمارا سب کچھ ریڈی ہو گیا ہارٹ ہمارا شیپ بن گیا اور ہم نے کافی ساری ویڈیوز ہی بنائی یہاں پہ ریلز کے لئے تو دو گھنٹے کا ٹائم ہمارا فانیلی ٹارگٹ ٹمپلیٹ ہو گیا تو اچھا لگا ہمیں یہاں پہ پرینگ کا کافی بار ٹرائے بھی کر رہے تھے کہ کیمرا اس میں فٹ آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا سو وہ بھی چیز ہماری فکس ہو گئی تو ایک بار نہیں دو بار نہیں تین بار نہیں میں نے کم سے کم بہت بار اس کے پیچھے لگا رہا اس کھڑے کو اور گھرہ اپنانے کے لئے سو آپ دیکھ رہے ہوں کہ فانیلی یہ ہارٹ شیپ بن گیا تھا ہمارا تو کیسے نہ کیسے کر کے تو یہاں پہ ہم نے کافی ساری ریلز اور ویڈیوز بنائی ہے سو گائیز یہ ہے آپ چکاو آپ یہ دیکھ سکتے ہو مطلب اتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور رات کو جو آپ دیکھ رہے ہو یہ پانی اتنا آگے آتا ہے یہ جو کائی آپ دیکھ رہے ہوں گے گرین ری پتھروں پہ یہاں تک پانی آتا ہے تو یہاں تو اپنے تھوڑا سا پانی پیچھے تھا تو ہم یہاں پہ جا پا رہے تھے بنا یہاں تو پوسیبل نہیں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے پرنگ کے ہاتھ پہ جو چپل ہے اس نے ایک چپل فیک دی تھی گستے میں آگے کیونکہ اس کے ویڈیو میں نہیں بنا پا رہا تھا وہ چپل دوبارہ واپس آگئی میں بھی شاک ہو گیا تھا یہاں پہ کافی تو یہاں پہ یہ سنسٹ کا بھی آپ دیکھ سکتے ہو شام کو آپ آوگے تو آپ کو سنسٹ یہاں بہت پیارہ ملنے والا ہے تو آپ آئیے گا ضرور یہاں پہ جو لوگ نہیں آئے ہیں ابھی تک گلگی باغہ بیچ میں دوبارہ بتا رہا ہوں ساؤت گوہ میں ہے تو آپ یہاں دوبارہ آ سکتے ہو اور کافی اچھی جگہ ہے یہاں پہ کھانے ہیں کچھ نہیں ملے گا لیکن ہاں آپ نیچے جاؤ گے مارکٹ بھی بہت ساری ہیں آس پاس ان کے تو وہاں سے آپ سکوٹی بائی کار آ سکتے ہو اور جسٹ 5 منٹس کے واغ کے بعد آپ کا بیچ سٹارٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہم نے سنسٹ کی کافی ساری ویڈیوز بنائی ہیں جو ہم نے ابھی ریل سوپ ڈالی ہوئی ہیں جنہوں نے اگر نہیں فالو کیا وہ فالو کر سکتے ہیں پرینکا کے چینل کو بھی تو پرینکا کا چینل کا ہے پرینکا ورما05 کر کے انسٹاگرام ہینڈل میں آپ وہاں جا کے چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اور یہ ہے اپنا خوبصورت سا ویو مطلب جہاں میں ابھی کھڑا ہوں وہاں پورا پانی بھرا رہتا ہے اور آج وہاں تھوڑا سا میں کھڑے ہونے کی جگہ مل گئی تو ہم نے یہاں پہ تھوڑا انجوائے کرتے ہوئے اپنی ویڈیوز بنا رہے تھے کافی مزا آیا تو دل کے پاس آئیے جگہ اب میں دوبارہ یہاں پہ آؤں گا تو دوبارہ اس جگہ پہ ضرور جاؤں گا اور نیکس ٹائم جب جاؤں گا تو یہاں کی ویڈیو بھی ضرور بناوں گا تو یہاں پہ ہم نے کافی ٹائم سپنٹ کرا اپنا ہمیں رات ہو گئی تھی یہاں پہ ایکچولی سکس تھرٹی کے اسپاس اور آپ دیکھ رہے ہو یہ پتھر اتنے سارے پتھر یہاں پہ گرے چکے تھے کیونکہ پانی کافی وہاں سے جو بھاہو دیکھ رہے ہو پانی کا وہ پانی وہاں سے پورا آگے تک آ رہا تھا آپ نے ساتھ ساتھ پوری چیزوں کو لے کے آ رہا تھا تو یہاں پہ ہمیں ایک اور اپنا دوست ملا پرینکہ کے ساتھ بہت انجوئے کیا اس نے پرینکہ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا تو میں نے پرینکہ کی ویڈیو بھی ایک میموریز کے طور پر کیپچر کر لی اور اسے کے ساتھ جب یہ پرینکہ کے ساتھ گھوم رہا تھا تو اس کا میرے ساتھ بھی من کر رہا تھا آنے کا پیچھے سے ویڈیو منا رہا تھا تو اچانک میں آگے چلا گیا اور پرینکہ نے میری ویڈیو منائی تو وہ تب بھی میرے ساتھ چلنے کو ریڈی ہو گیا مطلب یار اس کا وہاں کوئی نید ہے آپ دیکھ رہے ہیں پورا بیچ کھالی ہے آگے آپ کو دیکھ رہے ہوں گے ایک دو لوگ بس یہ پورا بیچ کھالی ہے اور یہ میرے ساتھ ہی گھوم رہا تھا چلو گائے ملتے ہیں آپ کو نیسٹ فلوگ پہ تب تک کے لئے بائی بائی